پسندیدہ چینل بھگا فیکٹ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا پھر وہ بھارت یا امریکہ کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکے گا پھر اس کی دوستی اور اس کی جاری ہمارے ساتھ ہوگی اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اب پاکستان کے لیے یہ سوچنا بڑا زیادہ important بھی ہوتا جا رہا ہے کہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے چین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور اس حوالے سے جو نئی development سامنے آئی ہے آج کس ریڈیو کے اندر میں ہے وہ تمام development س آپ کو بتاؤں گا جو عمران خان کے بارے میں بڑی positive ہے چائنا کی طرف سے مگر اسے پہلے آپ نے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتا دینا ہے کہ بطور ایک پاکستانی باشور پاکستانی شہری ہونے کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی حکومتوں کو چین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے یا امریکہ کے ساتھ پاکستان کو امریکہ کے ساتھ دوستی کرنی ہے چاہیے یا چین کے ساتھ کرنی چاہیے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتا دیجئے گا تاکہ لوگوں کو اس ویڈیو کو دیکھنے والوں کو بھی یہ پتا چل سکے کہ پاک پاکستانی قوم پاکستانی عوام امریکہ کے ساتھ کھڑی ہونا چاہتی ہے امریکہ کی دوستی چاہتی ہے یا چین کی دوستی چاہتی ہے اب میں تھوڑی سے آپ کو تفصیلات بتاتا ہوں اور تفصیلات بڑی ہی دلچسپ ہیں کیونکہ اب جو فارن منسٹر ہیں چائنہ کے انہوں نے ایک بڑا ہی سخت بڑا ہی کرکرا اور بڑا ہی تھوک کر بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ نے اپنی دو سو چالیس سال کی تاریخ کے دوران دو سو چالیس سال کی تاریخ کے دوران تقریباً ایسے بہت سارے ممالک تھے جن کے ساتھ لڑتا رہا مگر ان دو سو چالیس سال کی جو تاریخ تھی اس دوران وہ کبھی بھی لڑائی سے علیہ دا نہیں ہوئے پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسائل ہوتے رہے جتنی بھی لڑائی ہوتی رہی امریکہ کبھی ان میں سے نہیں نکلے ہر جگہ سے اس نے اپنے مفادات حاصل کرنے کی کوشش کی ہے ہر جگہ اس نے ڈنڈی اڑانے کی کوشش کی ہے ہر جگہ اس نے ٹانگ اڑا کر رکھی ہے ہر ملک کے ساتھ اس نے پڑے ڈال کے رکھی ہیں ہر ملک میں سے اپنے مفادات نکالنے کے لیے کوشش کرتا رہا ہے اور یہ بھی کہا کہ جب سے سیکنڈ عالمی جو لڑائی تھی عالمی جنگ تھی وہ ختم ہوئی ہے تب سے لے کر اب تک تقریباً پچاس ممالک کی حکومتوں کا تختہ الٹنے کے اندر یہ ملک برائے راست ملوث رہا ہے تیس ملکوں کے پچاس سے زیادہ ایسے رہنماں ایسے حکمران تھے جن کی زندگیاں چھیننے کی کوشش کرنے میں یہ ملک باقاعدہ طور پر ملوث رہا ہے اس کا کردار سامنے آیا ہے انویسٹیگیشنز کے اندر ان کا نام سامنے آتا رہا ہے اور سب سے بزرگی بات یہ ہے کہ عمران خان جو پچھلے آٹھ نو مہینے سے مسلسل یہ کہتے ہیں نظر آ رہے ہیں کہ جی میری حکومت ختم کرنے میں امریکہ کا ہاتھ تھا اور اس کے بعد جب عمران خان کی زندگی چھیننے کے لیے ان کو نشانہ منایا گیا پھر بھی وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ اس کے اندر بھی امریکہ کا ہاتھ ہے یعنی کہ اب جو چائنہ کا بیان آیا ہے آپ یوں سمجھ نہیں جئے کہ اس بار الفاظ جو تھے وہ سارے عمران خان کے تھے اور جو بات کرنے والا بندہ تھا وہ چائنہ کا فورن منسٹر تھا یعنی کہ چائنہ کا فورن منسٹر اپنی زبان کے اندر وہ ساری باتیں کہے گئے جو عمران خان پچھلے آٹھ مہینے سے کہہ رہے ہیں یا تب سے کہہ رہے ہیں کہ جب سے ان کے اوپر حملہ ہوئے جب سے ان کی زندگی چیننے کی کوشش کی گئے اور اس سے چائنی فورن منسٹر کو کوئی عمران خان نے نہیں گائیڈ کیا کہ تم یہ والے الفاظ کھو تم یہ والی باتیں کھو بلکہ ان کا اپنا تجربہ ان کا اپنا مشاہدہ ان کے اپنی خفیہ جنسٹی میں جو ریپورٹیں ہوتی ہیں انہوں نے ان ریپورٹوں کو دیکھتے ہو یہ بات کی ہے اور انہوں نے امریکہ کے بارے میں اتنا سخص ٹرانس لینے کی اب نہ صرف کوشش کرنا شروع کر دیے بلکہ اعلان بھی کر دیے ماضی کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ چین کے بات اس طرح سے سچ ثابت ہوتے ہیں پاکستان کے معاملے میں آپ ذلفقار علی بھٹو کا کیس اٹھا کر دیکھ لیجئے ذلفقار علی بھٹو سے پہلے آپ زیاؤلحق کا کیس اٹھا کر دیکھ لیجئے کیس طرح اس کو مارا گیا لیاکت علی خان کا کیس اٹھا کر دیکھ لیجئے اس کے علاوہ بے نظیر بھٹو کا کیس اٹھا کر دیکھ لیجئے اور اب امران خان کا کیس اٹھا کر دیکھ لیجئے کوئی امریکہ یہ نہیں ہے کہ امریکہ اپنے فوجی جہاں بھیج دیتے ہیں یا جہاز جہاں بھیج دیتے ہیں یا ہیلیکاپٹر جہاں بھیج دیتے ہیں یا اپنے سکارڈ جہاں بھیج دیتے ہیں بلکہ وہ پاکستان کے اندر سے ہی اپنے سہولتکاروں کو نکالتے ہیں پاکستان کے اندر سے ہی غداروں کو نکالتے ہیں پاکستان کے اندر سے ہی بکاؤ مال کو نکالتے ہیں پاکستان کے اندر سے ہی بکاؤ میڈیا بکاؤ لوگوں کو اپنے پاس سیلیکٹ کر لیتے ہیں پھر اس نے جو کاروائی ڈالنی ہوتی ہے وہ کاروائی ڈالتے ہیں اور ان کاروائیوں کے بارے میں اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ چاہے بینظر بھٹو ہو زیاؤل حق ہو لیاکت علی خان ہو زلفقار علی بھٹو ہو یا عمران خان ہو ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ان کے زندگی ہیں جس طرح سے چھینی گئی ہیں کیا آج تک نام سامنے آئے ہیں کیا آج تک کوئی ایک مجرم کوئی ایک ملزم پکڑا گیا ہے کیا آج تک کلیریفیکیشن ہو سکی ہے کہ کس نے کس طرح سے کیا تھا اور اس کے اندر کون ملاوظ تھا نہیں ہو سکا کیوں کیونکہ امریکہ جب بھی کوئی کام کرتا ہے جب بھی کوئی سازش کرتا ہے تو اس کے ثبوت نہیں چھوڑتا ہے اور سب سے زیادہ جو حیرت انگیز بات ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ ہر ملک میں سے غدار ڈھونڈ لیتا ہے ہر ملک میں سے دو نمبر لوگ ڈھونڈ لیتا ہے ہر ملک میں سے بکاؤ مال ڈھونڈ لیتا ہے اور پھر اس بکاؤ مال کو استعمال کرتا ہے اور پھر ٹیشیو پیپر کی طرح پھینک دیتا ہے جب اپنا مطلب نکل جاتا ہے اور یہی کچھ اب چائنہ نے بڑے کھل کر صاف الفاظ کے اندر یہ ساری باتیں وہ کی ہے اب ان سارے معاملات میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ امران خان یہ کہتا رہا کہ مجھے مارنے کی سازش کے اندر امریکہ ملوث تھا اور چین نے بھی اب یہ کہا ہے کہ یہ سب کچھ واقعی امریکہ کرواتا ہے اب یہ کہانی شروع کیسے ہوئی ہے تھوڑا سا میں اس کو یہ بتاؤں کہ جب امران خان کی حکومت ختم کی گئی تو اس سقت امران خان یہ کہتا تھا کہ جی امریکہ نے میری حکومت ختم کیا مگر پھر امران خان یہ کہتا ہے کہ مجھے پتا چلا کہ امریکہ کے ساتھ ساتھ باجوا بھی اس کے اندر انوالف تھا وہ جنرل باجوا کے اوپر بھی بڑے الزام لگاتے رہے ہیں آج بھی الزام لگاتے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ میری حکومت ختم کروانے کے اندر میری زندگی چھیننے کے اندر اس پی ڈی ایم حکومت کا بڑا کردار تھا اس کے ان کو سپورٹ کرنے والے جو لوگ تھے ان کا بڑا کردار تھا تو پھر پی ڈی ایم کو سامنے لانے والے پاکستان کے پر مسلط کرنے والے جو کردار ہیں ان میں جو سب سے اہم لوگ ہیں وہ امریکی لوگ ہی ہیں یعنی کہ امریکہ کا ہی یہ ایک پورا امریکہ کے جو ڈولنڈ لو تھا اس نے جب یہ بیان دیا تھا کہ اگر عمران غان کی حکومت ختم نہیں ہوگی تو پاکستان کو بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑا سکتا ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا سکتا ہے پھر اس کے بعد عدم اعتماد آ جاتی ہے عدم اعتماد کے بعد یہ سارا کھیل ہو جاتا ہے تو اس کے اندر جس طرح سے امریکہ کی انوالمنٹ تھی اس نے دنیا کا کوئی بندہ کسی بھی قسم کی دنائے کرنے کی جرت یا حمد نہیں کر سکتا ہے اور وہ یہ ایکسیپٹ کرنے پر مجبور ہے کہ جی واقعی ایسا ہوا تھا جیسا عمران خان کہتا ہے اور جیسا اب چائنہ کہہ رہا ہے اور چین نے جیسا ساری باتیں اس لیے کی ہیں اندر سخت بیانات اس لیے دیئیں امریکہ کے بارے میں کیونکہ چین اب اپنی پالیسیاں نافذ کرنے جا رہا ہے امریکہ کو جو ورلڈ آرڈر تھا اس کو چیلنج کرنے جا رہا ہے اس کے مقابلے میں کھڑا ہونے جا رہا ہے اور اس نے بعضی طور پر یہ اعلان کر دیا کہ جس نے میرسط کھڑے ہونے میرسط کھڑا ہو جائے جس نے امریکہ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے امریکہ کے ساتھ کھڑا ہو جائے کیونکہ پھر جب لڑائی ہوگی یا پھر جب مسئلہ ہوگا تو پھر ہم ان ممالک کی کسی صورت مدد نہیں کریں گے جو ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے بلکہ ہم ان ممالک کی مدد کریں گے جو امریکہ کو شکست دینے کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے انٹرنیشنل میڈیا بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ یکرین مسئلہ کے اوپر جو امریکہ ہے اس کو بڑی بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا کوئی عرب ملک اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوئے لیکن پاکستان ہی ایسا ملک ہے کہ جو یکرین کے ساتھ بھی کھڑا ہو رہے جو یہ کہہ رہے ہیں ہم روس کے ساتھ بھی کھڑے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں ہم امریکہ کے ساتھ بھی دوست امریکہ کی دوستی بھی ہمارے ہم امریکہ کے بھی دوست ہیں جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں چین ہمارے ساتھ چین کے حفظات تو دوستی کیلئے کہتے ہیں پہاڑوں سے بلند دوستی ہے سمندروں سے گہری دوستی ہے اور شہد سے زیادہ میٹھی دوستی ہے یہ ساری باتیں کرتے ہیں یعنی کہ ہماری آج تک پولیسی نہیں بنی ہے اس لئے چین نے بڑا سخت بیان دیا کہ اپنی پولیسی جلد از جلد بناو کیونکہ اس کے بعد جو کچھ بھیر ہم نے کر رہے ہیں وہ پھر آپ لوگوں کے بس کی بات نہیں ہوگی کہ اس کو آپ اکسپٹ کر سکیں اس کو آپ برداشت کر سکیں اس کو آپ کسی بھی طرح اپنے اوپر حاوی ہوتا دیکھ سکیں کیونکہ پاکستان کا امریکہ نے بڑی مشکل وقت کے اندر ساتھ تو دیا لیکن اس طرح نہیں دیا جس طرح چین نے ساتھ دیا آج پاکستان معاشی طور پر انتہائی بدحالی کا شکار ہے اور آج کے حالات کو بھی اگر آپ دیکھ لیں تو امریکہ پاکستان کی مدد کو نہیں آیا معاشی طور پر چین نے پاکستان کے اندر پیسے رکھیا ہوئے جس کی وجہ سے ہم انٹرنیشنلی طور پر یا جو کہا جاتا ہے کہ ڈیفالٹ ہونے کا جو اعلان ہوتا ہے اس طرف ابھی تک ہم نہیں گئے ہیں بلکہ ہم ابھی ڈیفالٹ ہونے کے اعلان سے بچے ہوئے ہیں یہ صرف اس وجہ سے ہے کیونکہ چین کا پیسہ تھوڑا سا ہمارے پاس پڑا ہے عرب ممالک میں سے سعودی عرب کا پیسہ تھوڑا سا پڑا ہے یو اے ای کے حوالے سے کہا جاتا ہے یعنی کہ یہ وہی ممالک ہیں وہی بلوک ہے کہ جو یکرین مسئلے کے اوپر امریکہ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوئے جو پاکستان کی مدد کرتا آج تک آیا ہے اور مستقبل میں بھی مدد کرنے کا پلان کتنی بار چائنا اور سعودی عرب کی جو حکمران ہیں وہ یہ بات کہہ چکے ہیں اس بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ جی پاکستانی جو حکومت ہے اپنے ملک کے اندر امن لے کر آئے اپنے ملک کے اندر سیاسی ادم استحکام کو ختم کرے تو ہم آپ کے ملک کے معاشی مسائل حل کرنے کے لیے بھاری انویسمنٹ کریں گے آپ کو آسان کرزے دیں گے لیکن ان کو بڑی اچھی طرح اب اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ جو موجودہ پاکستان کی حکومت ہے اس کے بس کی بات نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر معاشی اصلاحات کریں پاکستان کے اندر سیاسی اصلاحات کریں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اب الیکشن جو ہے وہی پاکستان کے اندر سیاسی ادم استحکام کو ختم کر سکتا ہے الیکشن سے ہی پاکستان کا سیاسی ادم استحکام ختم ہونے کے بعد موجودہ کو بہتر کیا جا سکتا ہے اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ جو الیکشن ہے اس کو رکوانے کی کوشش ہی اس لیے کیا جا رہی ہے اس کو رکوانے کے حوالے سے کام ہی اس لیے کیا جا رہا ہے اس کو رکوانے کے حوالے سے جو سستی ہے وہ ہی اس لیے کیا جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح جو امران خان ہے اس کا پتہ کٹا جائے پہلے عمران خان کی زندگی چھیننے کی کوشش کی جا چکی ہے اب نئی پلیننگز نئے منصوبوں کے بارے میں بھی بات کی جا رہی ہے کہ عمران خان کی زندگی چھیننے کے لیے جو باقی منصوبیں ہیں ان کو کس طرح پائے تکمیل تک پہنچایا جا سکتے ہیں یعنی کہ یہ سارے معاملات ہیں یہ سارے معاملات اس لیے کیے جا رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح جو موجودہ حکومت ہے جو شباز شریف ہے اس کو زیادہ سے زیادہ وقت مل جائے الیکشن میں زیادہ سے زیادہ دیر ہو جائے جس کے بعد پاکستان کے اندر سے عمران خان کی جو مقبولیت ہے اس کو کم کرنے میں کامیابی حاصل کی جا سکے اتنے تک آئی ایم ایف کے ساتھ شرائط منظور کروا کر کرزہ لیا جا سکے تاکہ پاکستان کے اندر مہنگائی کو کنٹر ہو یعنی کہ اب یہ آپ دیکھیں کہ ہماری حکومت کی پولیسیاں کیسی ہیں پاکستان کے اندر سے مہنگائی ختم کرنے کے لیے مجھے آئی ایم ایف سے کرزہ لیتے ہیں تاکہ پاکستان کے اندر مہنگائی ختم ہو اور آئی ایم ایف سے کرزہ لینے کے لیے پاکستان کے اندر مہنگائی کر دیتے ہیں یعنی کہ آپ سوچیں کہ ہمارے اوپر کیسا ٹولہ مسلط ہے کہ جو پاکستان کو آگے لے جانے کے حوالے سے کوئی پلین ہی نہیں رکھتا کوئی پولیسی ہی نہیں رکھتا ان کی بس ایک یوں مید جڑی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ اور آئی ایم ایف نے پاکستانیوں کے ساتھ جب حشر کرنا شروع کیا ہوئے پوری دنیا پاکستان کا تماشاں دیکھ رہی ہے بھارت کا میڈیا پاکستان کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں بھارت کے بڑے بڑے لوگ پاکستان کی محیشت کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی بائیس کروڑ لوگ جو ہیں اب یہ کچھ دنوں کے اندر یہ بھوکا شکار ہونے والے ہیں بدترین بدھالی کا شکار ہونے والے ہیں کہت کا شکار ہونے والے ہیں یہاں سے آپ دیکھیں گے کہ پاکستان سے گیس ختم ہونے جاری ہے گیس میں ملنا بند ہو جائے گی پاکستان کا پیٹرول انتہائی کم دن کا رہ گیا ہے پاکستان کے اندر بجلی انتہائی کم دن کی یعنی کہ جب پیٹرول ڈیزل ہی ختم ہو جائے گا تو پھر جو بجلی بنتی ہے پھر بجلی بھی دیفینیٹلی پاکستان کی ختم ہو جائے گی بلیک آؤٹ ہو جائے گا پورے ملک کے اندر پاکستان کے اندر سے جو اشیاء خردو نوش تھی ان کی قلت ہوتی جاری ہے مہنگی ہوتی جاری ہیں لوگ خرید بھی پا رہے ہیں سبزیوں کے ریٹس اسمان تک پہنچ چکے یہ جو سارے معاملات ہیں بھارت بھی جن کے اوپر بات کر رہے ہیں مسلسل اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی حالت بڑی ہی افسوسناک ہے بڑی ہی قابل رحم ہو چکی ہے تو اس کے بعد پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں ہماری حکومت کو فوری طور پر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم چائنہ کو یقین دھانی کروانی ہوگی کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم امریکہ کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں ہم کسی ایسے ملک کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں جو پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے چائنہ کی پالیسیوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اور ایسا ہوگا تو ہی پاکستان کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں اگر ایسا نہیں ہوگا تو امریکہ تو ویسے بڑا خوش ہے کہ پاکستان کے حالات اتنے برے ہو چکے ہیں وہ تو زیادہ خوش ہوں گے اگر پاکستان کے حالات مزید برے ہوتے جائیں گے ہم سب کو دعا کرنے اللہ تعالیٰ پاکستان کے حکمرانوں کو توفیق دے کہ وہ چین کے ساتھ کھڑے ہوں